پچیس اکیوبر دو ہجار سولہ حالت ان کے علم گربل چل رہی ہے سب تمام لیٹسین کیا ہے اور کچھ ہٹتے آ رہے ہیں یہ ہم نے کہا چلو آخری سمیہ میں ان کو جو ہے یہ تانی کے رکھے ہوا ڈال دیا جائے وہ سکتا ہے تکلیف کب ہو ان کو ماندہ گھونٹی سے یہاں چھے اٹھا رہے ہیں ایچھے تو ہاں چلا بہت نہیں ہے نہیں ہاں چلا بہت نہیں ہاں چلا بہت یہاں ڈال دیشہ یہاں چاہے ہیں یہی ہے سب دکت ہی نا کوئی اسپسائل میں سسٹم ہے نہ کوئی بھرتی کرنے کا سسٹم ہے کروڑوں روپے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہنمان جی کے نام سے جہاں بڑا منگل آیا ہنمان جی کا جنم دل بھی لوگ منائیں گے اسی چھوٹی ڈپاولی کو لاکھوں کروڑوں روپے پھونکے پورے دیش میں تصبیر کے نام پر پتھر کے نام پر جو سجیو ہیں ان کے لئے کچھ کرو جو بولتے ہیں نا لوگوں کو بلا چونہ لگتا ہوگا جتنے ہیں جتنے ہیں آدم بری یہ پاپنڈی یا اندی بسواسی اندی بسواسی تو نائنٹی نائن پرسنٹ ہے اندی بسواس یہ پتھر کا پھلائے رہو اور سجیو کو مار کے بھگائے رہو پتھر کے اوپر کھلائے رہو کھان سے رہو نوٹ چلاو سونا چلاو گوٹ چلاو پتھر کے اوپر جو سجیو ہے جن کو دیکھ کر کے ہنمان جی کی مولت بنی ہے ان کے لئے کچھ نہیں وہ طلب کے مرے ہیں چاہے وہ ہم نہ گھر اٹھا کے لائے ہو تو ان کو کٹے کٹے ان کو اٹھا لے جگئے ہو لیکن وہی ہے کہ ہمارے دیش کی دیوستہ ہے کہ کہیں پر تو ایمبلنس ہے سابون سے سر سے لہلایا جا رہا ہے وہ صرف ایک کروڑو رپے کٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہے کام وہ کرو جو ہر جلے میں ہو ہر جلپت میں ہو سب جگے ہو ہر جگے کے جنتہ جاگلوک ہو یہ جو حنمان جی سے سمبندت کمیتیاں اور سمیتیاں ہیں یہ اسی بات کا پرچار کریں کہ بھئیہ بندر تو کھلاو بندر کے شیوہ کرو یہ حنمان جی کی پوجہ ہے جو کرنا چاہیے وہ کرو اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ پوری دنیا لگی ہے تو یہ دھرم کے پرتی بھاکتوں کے پرتی ایک اپنی ہم کر کے بول رہے ہیں کہ بھاسوال نہیں دیتے آج کل سیرو شاہری کبیتہ لیک واہ 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 اچھی باتوں کو کہا واہ 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 جیسے ہم نے کہا کہ جیون کی حرف اللہ ایک کہانی ہے جیون کی حرف اللہ ایک کہانی ہے کتنے پر بھی کتنے پر بھی یہاں بیمانی ہے یہی سیطانوں کی نیسانی ہے باک واہ 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 ہمارا مرصد ہے کہو کم بعد میں کہو پلٹ کر کے دکھاؤ کہو نہیں پر کرو کر کے دکھاؤ جو کر رہا ہے تو اس کو لوگ پاگل سبستے ہیں موپر سے نہیں بولتے ہیں پاگل سبستے ہیں پاگل سبستے ہیں اس لیے جو کوئی کام نہیں جو کوئی نہیں کر رہا ہے اگر ایک آدمی کر رہا ہے تو پاگل ہے جیسے گاندھی جی کے لیے بھی لوگوں نے مجھا کھڑا جا مجبوری کا نام گاندھی یا کیا 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 اسی ٹائپ میں آج جو موڈی کر رہے ہیں تو خیر ان کے بارے میں مجھا تو نہیں لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو سر مانی چاہیے اگر موڈی جی کے اوپر ٹکا ٹپری کرتے ہیں ایک یتیندر یہاں یتیندر سر ہیں انہوں نے اسکول میں بچوں کے سامنے ہم کیمرے کیا گیا نہیں ہم پوری بات بتا پائیں گے انہوں نے کئی نیتاؤں کا ایکجامپل دیا نام لے کر کے بتایا کہ یہ نیتا دیش کو لوٹنے والے ہیں اپنا علو سیدھا کرنے والے ہیں یہ کرسی تک پہنچنے کا ان لوگوں کا ایک پریاس ہوتا ہے میئے کی جوٹی میئے کی سر کچھ ایسا کام کرا دیا اور بھوکی جنتا کیا پوچھنا وہ کھٹ سے کرسی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کرسی میں بات صاحب ان کو ملی تو کروپٹی اروپٹی بن جاتے ہیں کروپٹی تو دو ہی مہینے میں بن جاتے ہیں تو اس ادھیاپک نے بچوں کے لاغی یہ کہا کہ آج دیش کو سیام سادھو جیسا پریوار اور مودی جیسا نیتا آج کی آج کی مانگ یہی کہ ایسے لوگ دیش کے لئے کچھ کر پائیں گے تو کل بچوں نے بتایا کہ بابا جی آپ کی بہاں اسکول میں پرسنسہ ہو رہی تھی تو اب نے کہا چلو بھئی کوئی آدمی گالی تو نہیں سننا چاہتا ہے اگر پرسنسہ ہو رہی تھی تو سن کے تو اچھا لگا بھئی چلو کوئی تو ملیانکن کر رہا ہے اتنے میں پھر ایک چیز یاد آگئی چھتریوں کے بارے میں چھتری سماج جو بھگوان ظلام کی بدسج ہیں برادری کہیے چھتری نیائی کے معاملے میں نیائی کے دستی رکھنے والا اگر کوئی ہے آج بھی وہ چھتری ہے ہماری یہاں برمہنوں میں ایک آدمی آکے کوئی بتابے جس نے ہمارے لئے کچھ کیا ہو کرنا تو چھوڑو یہ بتابے کہ اس نے ہمارا نقصان نہ پہنچایا ہو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ایسے برامان ہیں جنہوں نے ہمارا بہت جادے نقصان کیا بہت جادے ہم کیا کہیں میرے کیا کہ بولیں اب ہوگا بھی ہے اب ہوگا ہے اور بھوگیں گے کوئی اسے ارے ہم ہو کوئی ہو ہم تو ہم تو ہمارا کامی یہی ہے اور ایسے کام کاموں میں ایسے بکتی کی جو کام کر رہا ہو ابھی ننڈی مہراج وہاں آگے تھے وہ گیٹ کے اندر بند کیا ہے سوہاں جھالو لگایا ہے تاکہ پلوس میں ہمارے کوئی بھی ہمارے پلوس میں بھی سنگھ صاحب ہیں صبح اٹھیں گے دروازہ ہم کا گندہ دکھے گا تو ان کو خراب لگے گا زیون میں ایسا کوئی کام مت کرو جس کو آپ کے وجہ سے اس کو کوئی کسٹ ہوتا ہو بھول کے مت کرو نقصان تھوڑا ہو جائے سہلے لگن کسی کو پیڑا نہ پھو کیا ہوتا ہے سبیرہ میرا پہلا کام ہوئی تھا تو ننڈی جی اندر بھرتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کل بتایا تھا آج ان کی ڈریسنگ ہونی ہے بکری پری بہت تو ٹھیک ہو گئے بھائی جی پیر میں زخم تھا وہ دھرے دھرے زکاد مہینہ لگے گا وہ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن ایسے جانور جو آتے ہیں ہاتھ تک بندروں کو ہم یہ نہیں سمجھ پا ہے کہ ان کو سوکھا روگ جو پکالتا ہے تو یہ روز کے روز سوکھتے چلے جاتے ہیں چاہے جتٹی دوا کرو چاہے جتٹے انجیکشن لگاؤ یہ دیکھتے آپ سب جھٹکے آ رہے ہیں ہمارا انداز کن یہ دیکھتے یہ دیکھتے یہ دیکھتے رمو یہ رمو یہ نہیں یہ دیکھتی انداز ہم کہا کہ ان کا بھی جو ہے نہیں ان کا نہیں جیسے جیسے وہ جیسے کتا پاگل نہیں ہو جاتے تو جیسے مارا لیٹے لیٹے مطلب جیسے کوئی چیز کاٹت ہوئے تو یہ لیٹے لیٹے جیسے کوئی بریہ بریہ کا کاٹت ہوئے تکلیل ہے دیکھیں ہمارا انداز کتنا صحیح نکلا کر نہیں ہم کو معلوم ہو گیا تھا کہ دیکھئے منگل میں ہی جائے گیا منگل میں آ جا رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چورانبے پانچ سو نوازی ایک سو سکتائیس پر آپ ہم کو بتا میں مرے نہیں مرے نہیں ابھی جیسے لیٹے لیٹے جیسے جیسے کتا نہیں کاٹت رہا پاگل پرن کی سکتی وہی بھی ہم تہاں دیکھو 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 پونج بھی سیدھی ہو گئی ہے اور وہی بوری کا آئی چاہی چے ملدب کاٹت رہی ہے ہاں لاؤ لاؤ لیکن ہاتھ بچا کے کرنا ہے یہ نہیں کہ ہاتھ کاٹ لیا ہے تو آج یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ کھیر پاگلپن کسی نہیں ابھی ایک گھنٹے پہلے سنے چائے پیا ہے لیکن جانوروں کی مرنے کی یہی کنڈیسن ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑا اثر ہوتا ہے اس کو ہم رکھ رہے ہیں ابھی تیسری بھائی چھوٹی سی پھر بنائیں گے جی شری رام